بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج انشاءاللہ ہم سپٹمبر کے نیکسٹ کرنڈ افیر ایم سی کیوز کے بارے میں پڑھیں گے جس میں انکلوڈ ہوں گے نیشنل ایم سی کیوز انٹرنیشنل ایم سی کیوز فار آل دی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز اور اس ایم سی کیوز میں انکلوڈ ہوں گی ایکانمی سپورٹ سائنس اینڈ ٹیک پرسنز نیشنل ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے ویش سیشن آف یون جنرل اسمبلی ویل ٹیک پلے سپٹمبر ایٹین ٹو 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 ٹری یعنی اقواہ میں متحدہ کی جنرل اسمبلی کا کونسا اجلاس اٹھارہ سے چھبی سپٹمبر دو آزار تیس تک ہوگا تو وہ کونسا ہے سیونٹی سکس ہے سیونٹی 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 ایٹھ ہے تو آنسر کونسا ہے ہمارے پاس دی آنسر اس سیونٹی ایٹھ سیشن ہو رہا ہے بھی اور اس کا تھیم ہے ری بیلڈنگ ٹرسٹ اینڈ ری اگنیٹنگ گلوبل سولیڈیریٹی اور اس کے علاوہ پاکستان کا انوائی یو این میں کون ہے منیر اکرم ہے پاکستان کے انتیس میں چیف جسٹس کا حلف کون اٹھائے گا تو وہ کون ہے ہمارے پاس سو لیٹس دیکھتے ہیں جسٹس اکرام عباسی اور جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس فائز عیسیٰ تو وہ ہمارے پاس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ ٹوینٹی نائن چیف جسٹس ہوں گے پاکستان کے اور فارمر جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں وہ ہے جسٹس عمر عطا بندیال ہوں سٹارٹنگ ای ویزا فار پاک بزنس کمیونٹی پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے ای ویزا کون کون سا ملک یعنی شروع کر رہا ہے تو وہ ہمارے پاس لیٹس دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک ہے فین لینڈ ہے اور ویتنام ہے اور ایران ہے and the answer is ویتنام the socialist republic of ویتنام is starting ای ویزا service to facilitate the business community of پاکستان یہ کس نے کہا ہے یہ ان کے ایمبیسیڈر ویتنام کے نوگن تین فونگ نے کہا ہے ربی اول کب منایا جائے گا اس مہینے 26 سپٹمبر 27 سپٹمبر اور 29 سپٹمبر تو ربی اول ہمارے پاس 29 سپٹمبر کو ہوگا according to the 12th ربی اول اید ملاد النبی will be celebrated on friday سپٹمبر 29 next ریکھتے ہیں which country national ID system launch with نادرہ help کس ملک کا کومیش نختی کارڈ نادرہ کی مدد سے شروع کیا گیا ہے تو لیٹس دیکھتے ہیں سومالیا ہے سودان ہے یا سری لنکا ہے and the answer is سومالیا یہ فیڈر ریپبلک آف سومالیا has launched a national identification system with the support of نادرہ پاکستان اور یہ پاکستان کے نادرہ کی help کی وجہ سے ہوا ہے اور سومالیان پرائم منسٹر حمزہ عبدی very inaugurated the سومالیا نیشنل ای ڈی آن سپٹمبر 16 ڈیبرنگ ڈی فسٹ نیشنل ای ڈی کمفرنس help by نیرا اسی طرح زبردس ویڈیوز کے لیے please subscribe start کرا اور please اپنے کمنٹس کا ظہر ضرور کیجئے اور جس طرح کا کانٹینس آپ کو چاہیے please ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے who to serve as a supreme court first ever woman registrar یعنی supreme court کی پہلی خاتون registrar کے طور پر کون کام کرے گا یہ لیٹس دیکھتے ہیں فزیلہ اسلم اور انیلہ خان اور جزیلہ اسلم and the answer is جزیلہ اسلم it stayed before her appointment as a registrar supreme court جزیلہ اسلم was serving as a district in session judge اکارا جزیلہ اسلم جو ہے وہ سپرین کورٹ کے registrar سے پہلے کہاں تائنات تھی تو وہ اکارا میں تائنات تھی as a district in session judge next ہے which date anniversary of استاذ امانت علی خان observe تو استاذ امانت علی خان کی dead anniversary کون سی observe کی گئی تو وہ ہے ہمارے پاس 49 and share his work on social media platform اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بان ہوئے 1992 پٹیالہ میں اور اسی طرح یہ grandson تھے علی بخش جرنیل کے اور یہ اس کے نیچے ڈیٹیلز ہے کہ ان کو award کیا گیا ہے pride of performance سے پاکستان میں government net 2009 میں next ہے Egypt host which Arab interior minister's conference on human rights یعنی مصر کس Arab وزارہ داخل کی انسانی حقوق کی conference کی میزبانی کر رہا ہے تو یہ conference کون سی ہے 7 ہے 8 ہے اور 9 ہے تو یہ ہمارے پاس ہے 9 یہ 9 conference ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں آفریقا نیکسٹ ہے جورنمید اپوائنٹ اپوائنٹڈ افیسر آف پاکستان ایڈمنیسٹری سرویس ایز نیو سیکیٹری انٹیری تو نیو سیکیٹری انٹیری کون ہے ہمارے پاس افتاب اکبر دورانی یہ نیو اپوائنٹڈ سیکیٹری انٹیری اور بیفور اس سے یہ پہلے کیا کر دے تھے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اپوائنٹڈ اپوائنٹڈ انٹرفیٹ ہر منی پہ اپنی ڈیو ٹی ایسر انجام دے رہے تھے اسی طرح ابردس ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب سٹارٹ اکرا اپنی رائے کا از ہر کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے یعنی ایشیا کب 2023 کس نے جیتا تو دیکھتے ہیں کس نے جیتا سری لنکا نے جیتا اور انڈیا نے جیتا یا بنگلہ دیش نے جیتا انڈیا ایشیا کب 1984 میں سٹارٹ ہوا پہلے پہلا فسٹ ورڈ کب جیتا انڈیا کا جو ایشیا کب کا پہلا فائنل تھا پاکستان نے دو دفعہ جیتا ہے ایک دو ہزار میں اور ایک دو ہزار بارہ میں یہ ایم سی پیوز آپ کے لیے ہے پلیز آپ اس کو سرچ کیجئے گا اور کمنٹس باک میں ہمیں ضرور بتائیں پاکستان کے پہلے نقران وزیراعظم کون تھے امبلہ شہر مزاری مہدین احمد قریشی یا امیر ہزار خان خوصو یا غلام مصطفیٰ جتوئی نقران وزیر برائے منصوب بندی ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر کون ہے محمد سمی محمد علی آرشان احمد نقران وزیر برائے منصوب بندی ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر کون ہے اس سال خلام قومی پرچم لہرانے والا پہلا پاکستانی خلاباز کون ہے نمرا سلیم نمرا سلیم فرسٹ ایسٹرونوٹ ہوگی پاکستان کی یہ آپ اس کے ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ سپیس ٹیوریزم کپنی ورجن گیلیکٹک ہولڈنگ has announced that their galactic 4 flight window will commence its trip next month نمرا has already clinched the position of astronaut نمبر 6 after the founder astronaut of virgin galactic ریچرد برسن ڈیزگنیٹر ہر اے سیڈ اور اس کا founder کون ہے ورجن گیلیکٹک کا تو یہ ہے ریچرد بیرنسن اور اس کے علاوہ گورنومیٹ آف پاکستان نے ان کو ریکنگنیز کیا ایس ایس ایسٹرونوٹ کنٹری کا دو ہزار چھوی میں اور اس کے علاوہ نمرا نے فرسٹ پاکستانی ہے جو نارت پول میں دو ہزار سات میں پہنچی دنیا کے نارت پول پہ اور ریس کیا پاکستانی فلیک کو وہاں پہ اور اس کے علاوہ ساؤت پول پہ بھی وہ جنوری دو ہزار آٹھ میں گئی اور یہ دبائی میں رہتی ہے اور فرسٹ پاکستانی ہے کہ اس نے سکائی ڈائف کیا ماؤنٹ ایوریس سے دو ہزار آٹھ میں اور شی واز کمفرڈ ویڈ اے تمغہ امتیاز مارڈل آف ایکسیلنس ان دو تھوزنڈ الیون میں ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے ملٹی نیشنل سپیشل فورس ڈریل ایتھرنال برادر ہورٹ ٹو اوپنز ملٹی نیشنل سپیشل فورس کی مش ابدی اخوان المسلمین کہاں شروع ہو رہی ہے کوہار چرارٹ آر برو تھا اور ارمی چیف نے ڈریل کو اٹین کیا جو برو تھا گریزن میں ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اس میں حصہ لے رہا ہے پاکستان، کذاکستان، کتر، ٹھرکی اور ازباکستان اور یہ ٹو ویک کے لانگ ایکسرسائز ہیں اور یہ پاکستان برو تھا میں گریزن میں کنڈکٹ ہو رہے ہیں ویچ یو ایس آن لائن نیس پیپر کلیم پاکستان سول آرز امینیشن ٹو یوکرین ان آرڈر ٹو سیکیور بیل آوڈ پیکج فروم آئی می ایف کس امری کی آن لائن اخبار کا دعوی ہے کہ پاکستان نے آئی می ایف سے بیل آوڈ پیکج حاصل کرنے کیلئے یوکرین کو اصلہ فروہد کیا یعنی آئی می ایف سے پیسہ لینے کیلئے پاکستان نے یوکرین کو اصلہ فروہد کیا یہ کس نیس پیپر نے کلیم کیا ہے امریکہ کے آن لائن تو یہ کلیم کیا ہے دی انٹرسپٹ نے کس ملک نے نگورو کارباغ میں ارمینیائی فوج کے خلاف اپریشن شروع کیا ازربائیجان ازربائیجان نے اپریشن شروع کیا ہے ازربائیجان دیفنس منسٹری سیر ایڈ ہیڈ بگین ان انٹی ٹیرریس کمپین ان دیڈیسپیوٹڈ نگورو کارباغ ریجن از ارمینیان میڈین ان لوکل اتھاریٹی ریپورٹی ہیوی بمبارمنٹ آف دی ریجنل کیپیٹل آف تین پن کرد نیکسٹ ہے ایسی پی نے کتنے ووٹر ظاہر کیا ہیں این دی ایلیکشن کمیشن آف پاکستان سیڈ ٹوٹل نمبر آف ریجسٹڈ ووٹر ان دی کنٹری سیرچ فرام ون زیرو فائف وان نین فائف ملین ان دو تھوزن ایٹین تو نیرلی ون ٹوینٹی سیون ملین ان دو تھوزن ٹوینٹی تری یعنی دو ہزار اٹارہ میں ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ووٹر تھے ایک سو پانچ ایشارہ پچان میں ملین اور اب کتنے ہیں دو ہزار تیس میں ایک سو ستہیس ملین اور اس کے علاوہ اسلامباد میں ون ایشارہ زیرو فور ملین ہے پنجاب میں سیونٹی ٹو کوئنٹ تھری ملین ہے کےپی میں ٹوینٹی اشارہ ون ہے سندھ میں چھبیس اشارہ چھے ہیں بلو چھ سبتان میں فائف اشارہ ٹوینٹی ایڈ ہے نمبر آف میل ووٹر سٹینڈ یعنی میل ووٹر ہے سکسٹی ایٹ پوائنٹ فائنٹ زیرو میلین اور فی میل ہے ففٹی ایٹ پوائنٹ فورٹی ایٹ میلین سال کے بہترین بین علاقوامی پولیس ایفیسر کا ایوارڈ کس نے جیت سونیا خان رابیہ یوسف جائی آر سونیا شمروز خان ان دی آنسر ایس سونیا شمروز خان جس ایس سونیا شمروز خان جس نے انٹرنیشنل پولیس افیسر کا ایوارڈ جیتا اور ان کا تعلق خبر پختنخواہ سے ہے یہ ایس اس پی ہے اور ڈی پیو ہے بٹک گرام کی اور انہوں نے یہ ایوارڈ جیتا ہے اور ان کا تعلق ہے اپٹاباد سے اور انہوں نے ایم بی اے کیا ہے ہے ان ہیومن ریسورس منیجمنٹ میں اور جوائن کیا ہے پولیس سرویس آف پاکستان ان ٹوینٹی تھرٹین میں ویج جیمناسٹ نیم انٹرنیشنل یوی ایمبیسیڈر ایٹ انٹرنیشنل یوی ایوی کانفرنس ایٹ ان نیو یورک تو یہ کون ہے ان دی آنسر فیصل فیاز ان دی آنسر فیصل فیاز فیصل فیاز ای ملٹی ٹیلنٹی انڈیویجوال ایکسلنگ ان جیمناسٹک ان کمپیوٹر سائنسز ہیز بین اپوائنٹی ایز ای انٹرنیشنل یوی ایمبیسیڈر فار دی اپکمینگ انٹرنیشنل یوی ایوی کانفرنس بی ہیلڈ نیو یورک یوی ایسی وید ایم وید ریمارکبر جنری دیٹ سپین جیمناسٹک ان ایٹی ایکسپرٹ فیاز فیصل فیاز نے جیمناسٹک اور کمپیوٹر سائنسز میں بہت اچھی کار کردیگی دکھائی ہے اور یوی کے لیے ایزا سیمبل ہے اسی وجہ سے ان کو انٹرنیشنل یوی کانفرنس میں ایزا ایمبیسیڈر بنایا گیا ہے فار دی یوی دی نیکس ایم سی کیوز وین دی انٹرنیشنل ڈے آف پیس ایز ابزور امن کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے تو یہ سٹوڈنز آپ کے لیے آپ اس کو سرچ کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ امن کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے آیا 20 سپٹیمبر 21 سپٹیمبر اور 22 سپٹیمبر اسی طرح زبردست ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب سٹار ٹکرہ اور اپنے کمنٹس کا اظہار کیجئے کمنٹس باکس میں پلیز ہیلڈ یعنی گریٹ وال انٹرنیشنل فول کلچر ان آرٹ فیسٹیول کہاں پہ ہیلڈ ہو رہا ہے اس بار 2023 میں تو یہ ہیلڈ ہو رہا ہے لینگ فینگ چوائنا میں وچ پاکستانی کلائمر سمیٹ تھی ماؤنٹ مناسلو ورلڈ ایڈ ہائیس پیک آن سپٹیمبر 20 20 سپٹیمبر کو کس کلائمر پاکستانی کلائمر نے ماؤنٹ مناسلو کو سمیٹ کیا جو کی ورلڈ ایڈ ہائیس پیک ہے ان دی آنسر اس شہروز کاشف شہروز کاشف نے اس کو سر کیا ینگ پاکستانی کلائمر شہروز کاشف ان دی ارلی ہور آفنس دی سپٹیمبر 20 اس ہیز نیم ان ہیسٹری بائی ریچ سمیٹ آف ماؤن مسلو ورلڈ ایڈ جیل فار پوسٹنگ ای وائرل ٹک ٹاک ویڈیو ویڈیو یعنی کس ملک کے ٹک ٹاکر کو دو سال کی سزا سنے گی کہ انہوں نے سور کا گوز کھانے سے پہر بس ملا پڑی تو یہ کس ملک کی ٹک ٹاکر ہے ایٹ اینڈونیشیا یہ اینڈونیشیا کی ٹک ٹاکر ہے اور اس کا نام ہے لینہ لٹفیواتی 33 یئرز کی ہے اور اس کو جرمانہ بھی کیا ہے 16245 ڈالر کا اور اگر یہ جو جرمانہ نہیں دے سکی تھی تو یہ تین مہینے اور زیادہ گزارے گی اور یہ اس لیے اور ان کو یہ سزا ہوئی اور انہوں نے یہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ پوسٹ کی تھی کہ یہ سور کا گوش کھانے سے پہلے انہوں نے بس ملنا پڑا تھا اور سور کا گوش اسلام میں حرام ہے یعنی غیر شریح لباس کے لیے آپ کو دس سال جیل ہو سکتا ہے یہ کس ملک نے یہ بل پاس کیا ہے تو یہ ہے دبائی افغانستان اور ایران اور یہ ابھی تک یہ پاس تو ہو چکا ہے لیکن گارڈین کونسل اسے رہتا ہے کہ یہ پرمنٹ لا بن جائے اور یہ ایران میں ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محسہ امینی کی ڈیٹ کے بعد کافی وہاں پروٹسٹ بھی ہوئے کہ لڑکیوں نے اپنے جو برکے تھے وہ جلائے اپنے فیس مارک جو تھے وہ جلائے اور اسی وجہ سے جو ہیں ہنڈرٹ آف پیپل کل بھی ہوئے ان کریک ڈاؤن بائی سیکیورٹی فورسز اور کیمرے بھی انسٹال کیے کہ ان اپنے پروپیٹ ڈریس کو منیٹر کر سکے تو یہ نہ ہوا ہے ایران میں جو کونسلیٹ جنرل آف پاکستان ارگنائز کھلی کے چیری فور ایڈریسنگ ڈی گریوینسز آف تی پاکستانی کمیونٹی یعنی پاکستانی کمیونٹی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کس کونسلیٹ جنرل آف پاکستان نے کھلی کے چیری قائم کی ہے تو یہ جدہ کونسلیٹ یا دبائی ہے اور تہران کونسلیٹ ان دی آنسر جیدہ کونسلیٹ نے یہ کھلی کے چیری کا انعقاد کیا ہے اور ان کا کونسلیٹ جنرل ہے خالد مجید نیورالنگ جو سٹارٹ اپ ہے بائیو ٹکنالوجی کا اس کا ہیڈ کون ہے الانگ مسک بل گیٹس آر مارک زکربر ان دی آنسر ایلان مسک اور یہ کس پہ کام کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں آفرنگ ہے برین ایمپلانٹ تو پیرالیز پینشن ایس پارٹ آف تی پرائیم سٹڈی ای کمینی سیڈ پرائیم شاڈ ہیز ای پریسائیز روبرٹکلی ایمپلانٹی برین کمپیوٹر انٹرفیس ایس بینگ کری آؤ تو ایولوڈ بہت تی سیفٹی این فنکشنالیٹی آف تی ایمپلانٹ ترائیل پیشن ویل ہیو ایچی سرجیقیلی پلیس ان دی پارٹ آف تی برین دیٹ کنٹرول دی انٹینشن دو دی مو یعنی یہ جو دماغی حالت جن پیشن کا ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے یہ سٹارٹ اپ سٹارٹ کیا ہے ایلان ماس نے ویر اس دی نائنٹین ایشین گیمز گوائنگ ٹو بی ہیل فرام یعنی نائنٹین ایشین گیمز کہاں پہ ہیلڈ ہو رہی ہے تو یہ ہیلڈ ہو رہی ہے چائنہ میں اور اس کا آپ موٹو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا موٹو ہے ایور آنوڈ اور پہلی ہوئی تھی انیس سو اکون میں نیو دیلی انڈیا میں اور یہ ہر چار سال بعد ان منقض ہوتی ہے لاسٹ ایون دو آزار بیس ایشین گیمز ان حجلو چائنہ ویل بی ہیلڈ بیٹوین سپٹیمبر اکٹوبر دو آزار تیسیہ بھی کنڈکٹ ہو رہی ہے دیکھٹ ایون دو آزار چھو بیس ایشین گین جاپان میں ہوگا اور اس میں ملٹی سپورٹس ایون ہوتے ہیں فاردی نیشن ان ایشیا اور اس بار جو کنڈکٹ ہو رہے ہیں یہ نائنٹین ایشین گیم ہے سکیجول ٹو بی ہیل ان ہنگزو چائنہ فرام سپٹیمبر 23 تو اکٹوبر 8 2023 دی ملٹی سپورٹس ایون ویل ان اکراؤس 54 ویل ان یوز نیکس ایم سی کیوز ہے ہو ایز دی سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن ہیومن ریٹس ان مومن ایمپورمنٹ ان دی آنسر ایز مشال حسین ملک اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کشمیری حریت لیڈر جو یاسین ملک ہے اس کی بیوی ہے اور پاکستان نے کشمیر کے حقوق کو انٹرنیشنل اجاغر کرنے کے لیے اس کو سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر منقت کیا ہے اور اسی طرح زبردست ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب سٹارٹ اکرا اور پلیز جو کوششن آپ کو ویڈیو میں بتائیں ان کا آنسر ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں اور سبسکرائب دی چینل سٹارٹ اکرا اور تھینکیو ویری مچ